ایک تیتر کی تین باتیں یاد کر لینا دوستو دسمن بھی آپ کے پیروں میں ہوگا تو رادھے رادے دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں اچھی ہوں گے دوستو آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسی کہانی سنانے کے لیے جا رہا ہوں جس میں ایک تیتر نے بتائیں تین گیانوردک باتیں اگر وہ ہم لوگوں نے اچھی طریقہ سے یاد کر لیں دھیان میں رکھ لیں تو دسمن بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا تو دوستو کہانی پرارم کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے میرا نبیدن ہے کہ اگر آپ ہماری چینل پر نئی درسک مہمان بندو بن کر کے آئے ہیں تو ہماری چینل کو سرسکرائب کر لیں اور ہو سکے تو اپنے پروار اور دوستوں کے ساتھ میں سیر ضرور کرنا دوستو آپ لوگوں کا سمیں برباد نہ کرتے ہوئے آجا گوھر کرتے ہیں ایک کہانی کی طرف آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ ہمارا دیس بہت دن تک غلام تھا اور کن کارنوں سے غلام ہوا یہ بھی آپ لوگوں کو معلوم ہوگا ہمارے دیس کے اوپر کئی پیڑیوں تک مغلوں کا ساسن رہا اور انہوں نے ساسن کیسے کیا کہ آپس میں پھوٹ ڈالی آپس میں مت بھید کر آیا اور ہماری اکتہ کو بھنگ کر دیا جب ہماری اکتہ بھنگ ہوئی تو ہماری سکتی کمجور پڑ گئی اور ہم اپنوں کو ہی اپنا دوستمن ماننے لگے ان کے ساتھ دوستتا کا بہ بہار کرنے لگے اور اس بات کا ان لوگوں نے پورا فائدہ اٹھایا پورا آج بھی ہمیں آجادی ضرور مل گئی ہے لیکن آج بھی ہماری مانسکتہ پہلے والی ہی ہے ہم لوگ آجاد ضرور ہو گئے ہیں لیکن ہماری مانسکتہ پہلے والی ہی ہے آج بھی آپس میں لڑنا اپنے بندوں سے بیر کرنا کھانا پینا لین دین یہ دوسرے لوگوں سے تو ہو بھی جاتا ہے لیکن اپنے بھائیوں سے اپنے چاچا اور تاؤوں سے آج بھی انسان کا نہیں ہوتا یہ گھر گھر کی مہمہ ہیں ہر گھر میں یہی ہے جیادہ تر لوگوں میں یہی ہے تو دوستو اس کہانی سے ہمیں قبل یہی سیکھنے کے لیے ملے گا کہ آپس میں کبھی بھی بیر نہیں کرنا چاہیے ایک پیڑ پر اور ایک تیتر بیٹھا ہوا تھا وہیں اسی پیڑ کے نیچے آ کر کہ ایک کتہ بیٹھ گیا وہ کتہ بہت اداس تھا تو اوپر سے تیتر نے یہ آواز ماری بھییا مجھے کیا معلوم پڑھ رہا ہے کہ تم آج اداس بہت ہو کیا بات ہے چکر کیا ہے اداس کیوں بیٹھے ہو تو اس کتہ نے کہا بھییا میں اداس اس لیے ہوں کہ ایک بار کے لیے مجھے بھوجن نہ ملے تو پھر بھی دن ہسی کسی سے نکل جاتا ہے لیکن اس بات کو سوچ کر کے مجھے بہت بڑی چنتہ ہوتی ہے کہ ہم لوگوں میں آپسی بیواد بہت ہوتا ہے ہم لوگ آپس میں دوسمنی بہت رکھتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کے پیچھے ایک دوسرے کے کھون کے پیاسے بن جاتے ہیں اور اسی بات کا فائدہ دوسرے لوگ اٹھا لیتے ہیں ہماری برادری میں ہمارے سماج میں اگر ہمارے سماج میں تھوڑی بھی ایک تاہوتی تو ہمارا سماج ترقی کر جاتا لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑنا جھگڑنا دیکھو اگر پیٹ بھرنے کے موڑ میں جیب کا چلانے کے موڑ میں یا کھیلنے کودنے کے موڑ میں اگر ہم دوسرے محلے میں چلے جائیں تو سمجھ لوگ قیامت آ جاتی ہے ایک دوسرے کو مارنے کے لیے جان لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور گھر پہنچیں لوٹ کر کے اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی کسی کے پاتھ آج صبح کی بات بتاؤں آپ کو میں بیٹھا ہوا تھا کتہ سمجھا رہا ہے اس تیتر کو آج صبح کی بات بتاؤں میں آپ کو بیٹھا ہوا تھا تو کسی گرہست نے کسی انسان نے مجھے ایک روٹی ڈالیا وہیں پر میرا ایک دوسرا بھائی بیٹھا ہوا تھا تو جیسے ہی اس روٹی کے ٹکڑے کو اٹھانے کے لیے میں گیا تو اس نے جو دوسرا بھائی میرے پاس میں بیٹھا ہوا تھا اس نے جھپٹ کر کے مجھ سے چھیننا چاہا اب ہم دونوں میں آپس میں بیباد ہو گیا لڑنے لگے اس روٹی کے ٹکڑے کے پیچھے کھون کے پیاسے ہو گئے ایک دوسرے کو جان سے مارنے کی سوچنے لگے لڑتے رہے کافی سمیہ بتیت ہو گیا اور تب تک اس روٹی کے ایک ٹکڑے کو ایک کووہ آیا اٹھا کر کے لے گیا ہماری بھوٹ کا فائدہ اس نے اٹھا لیا اس نے پیٹ بھر کے کھا لیا میں تو درات بھگوان سے یہی پرارت نہ کرتا ہوں بھرہو تم نے ایک کتہ کا جیبن دے کر کے یہاں بھیج دیا چلو یہ تو ٹھوک ہے لیکن اگر تھوڑی سی اگر تھوڑا سا اگر بدھی اور ہم لوگوں میں ایکتہ کے لیے اور دے دیتے تو زیادہ اچھا ہوتا تو بتیتر سمجھانے لگا بھائی دیکھو یہ بات تمہاری بلکل صحیح ہے میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں کہ آپس میں جھگاڑ جھگڑا کرنے سے اور دوسرے لوگوں کا ہی ہمیشہ پائدہ ہوتا ہے کسی گاؤں میں ایک برامر رہا کرتے تھے اور وہ بہت گریب تھے تو انہیں کسی نے ایک بھینس دان میں دے دی بھینس تو آپ لوگ جانتے ہو جب بھینس دان میں دے دی تو برامر اس کی بہت سیوہ کرتا تھا بہت نہلا ٹائم سے چارہ کھلانا چاب ٹائم سے نہلانا پانی پھلانا ٹائم سے لے جا کر کے سروبر میں اس نان کراتا تھا ایک دن وہی سروبر کے کنارے سیں اور ایک چور نکل کر کے جا رہا تھا اس نے دیکھا کہ برامر کی بھینس تو بہت اچھی ہے آج میں اسے چوراؤں گا راتری کا سمیں ہوا تو وہ چور اور اس بھینس کو چورانے کے لیے برامر کے گھر کی طرف چلنے لگا تو راستے میں کیا دیکھا کہ ایک راجشس آ رہا ہے سامنے سے اور جب سامنے سے راجشس آیا تو چور بہت درگیا بچار کیا کہیں ایسا نہ ہو یہ مجھے ہی کھا لی یہ مجھے ہی کھا لی تو ہاتھ جڑ کر کے بولائے آپ کون ہو اور کہاں جا رہے ہو تو اس راجشس نے کہا ہے میرا نام برامراجشس ہے اور میں جو تمہارے اس گاؤں میں اور ایک برامر رہتے ہیں ان برامر کو کھانے کے لیے جا رہا ہوں تین نین ہو گئے مجھے بھونک لگی ہے بہت ہی تو چور نے کہا بھئیہ جیسا تمہارا کام بیسا میرا کام تم اس برامر کو کھانے کے لیے جا رہے ہو اور میں اس کی بحث شروعانے کے لیے جا رہا ہوں میں اس کو کھول کر کے لاؤں گا تو ہم اور دونوں ساتھ ساتھ چلیں بولے ٹھیک ہے تو دونوں چور اور وہ برامراجشس ساتھ ساتھ پہنچے کہاں برامر کے گھر تو وہ برامر اس میں گہری نہیں تمہیں سو رہا تھا میرے بھئیہ تو سب سے پہلے اور برامراجشس نے کہا چور تم یہی رکھو اور ہم ابھی اس راجشس کو کھا کر کے آتے ہیں اور اس کے بعد میں تمہیں ابھی اس بہنس کو چورا کر کے لے جانا اس برامر کو ہم کھا لیں گے تو پھرے اور تمہارے لیے کوئی ٹینسن ہی نہیں رہے گی چور کہنے لگا نہیں بھئیہ ایک کام کی جیئے پہلے مجھے اس بہنس کو چورانے دیں پہلے میں اس بہنس کو لے جاؤں گا کیونکہ تم اگر اس برامر کو کھانے کے لیے جاؤں گے تو یہ چل آئے گا اور جب یہ چل آئے گا تو گاؤں والے کٹھا ہو جائیں گے ہم چوری بھی نہیں کر پائیں گے راجشس نے کہا پاگل ہے کہ میں تو تیرا کانٹا نکالنے کے لیے چاہ رہا ہوں کہ اس راجشس کو ہی اس برامر کو ہی مار دوں اس برامر کو ہی میں کھا جاؤں تو پھر تم آرام سے بہنس لے جانا بولے نہیں پہلے میں پہلے میں بھئیہ اس پہلے میں کے چکر میں ان دونوں میں اور بیباد ہوا اس بیباد کی آباد سن کر کے برامر جا گیا برامر نے لاتھی اٹھائی اور لاتھی اٹھا کر کہ آیا کون ہو تو چور اسی سمیں بات بدل کر کے بولا برامر دیو یہ برامر اچھا سا ہے اور یہ تمہیں کھانے کے لیے آیا ہے تو اسی لیے میں نے تمہیں حلہ کر کے جگایا راچت نے کہا نہیں نہیں برامر یہ چور ہے یہ تمہاری بہنس کو کھولنے کے لیے آیا ہے اس لیے میں نے حلہ کر کے تمہیں جگایا ہے برامر دیوتا دونوں کی مان سکتا سمجھ کے دونوں کے بچار سمجھ گئے یہ کس موڑ میں آئے ہیں اسی سمیں حلہ کر کے اور سب گاؤں باسیوں کو اکٹا کر لیا جب گاؤں باسیوں کو اکٹا ہوا دیکھا اسی سمیں دونوں وہاں سے بھاگ دے تو دیکھو آپ لوگ جانتے ہو کہ اگر ایک پیڑ کہیں اکیلا کھڑا ہو تو ہوا کا تیج بے گئے اسے اکھاڑ کر کے پھیک دائے لے کہ جھنڈ کو اکھاڑنا بہت کٹھن ہوتا ہے ایسے ہی آپ نے جھاڑو دیکھا ہوگا کہ جھاڑو سے اگر ایک سینک نکال کر کے سپائی کی جائے تو سائد سپائی نہیں ہوگی اور وہی سب سینکوں کو اکٹا کر کے ایک جھاڑو بنا کر کے سپائی کی جائے تو سپائی ہو جاتی ہے اور دوستو یہ باتیں ہمیں ساتھ جیون میں کام آتی ہیں کہ کبھی بھی آپس میں بیباد نہیں کرنا چاہیے جو لوگ ترقی کے مارگ پر جانا چاہتے ہیں وہ ان باتوں کا جرور دھیار رکھنا کہ آپس میں کبھی بیباد نہ کریں دوسری بات چھوٹے سے چھوٹے انسان کے ساتھ پریم کا بیوہار کریں چاہے وہ نوکر ہی کیوں نہ ہو اپنا اگر پریم کا بیوہار کروگے تو ہمارے بدوان کہتے ہیں کہ اگر پریم بانٹو گے تو تمہیں ابھی پریم ہی ملے گا تیسری بات کبھی بھی ہمیں اوپر اٹھنے کے لیے دوسروں کو گرا کر کے نہیں اٹھنا چاہیے ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم اسے گرا دیں تو ہم اوپر اٹھ جائیں گے نہیں ہمیں اس کی برابری کرنی ہے تو ہمیں محنت کرنی ہوگی کھو محنت کرو من لگا کر کے لیکن کبھی بھی دوسروں کو اور نیچے گرا کر کے اوپر نہیں اٹھنا چاہیے دوستو دوستو آج کے لیے اتنا ہی کل پھر ملتے ہیں کسی ایک نئی کہانی ایک نئی چرچہ کے ساتھ تب تک کے لیے سبی لوگ آنندت رہیے خوش رہیے جائیس شریرہ دے